بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیشنل سیونگ کے سارفین کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے جس چیز کا ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ انتظار تھا کہ جو کب جا وہ قومی بچت جا وہ اپنی اسلامی سکیمز کا بقاعدہ طور پر آغاز کرے تو ہم اس میں انویسٹ کر کے اپنا حلال مرافع حاصل کر سکے تو ان کا انتظار آج سے ختم ہوا چاہتا ہے اب وہ بقاعدہ طور پر ان کی اسلامی سکیمز کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ اپ بینک آف پاکستان نے ان کی تمام سکیمز کو اپروف کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ ان سکیمز کے اندر انویسٹ کر کے ایک اسلامی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو ان کی جو دو بھی جو بھی نہیں اسلامی سکیمز آئی ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی جائے گی تو آپ ویڈیو کو پورا ضرور واج کی جائے گا تو دیکھیں گائز یہ جو سکیمز ہیں یہ ایک نیا نیشنل سیونگ کے رفع ایک ادارہ بنایا گیا یعنی نیشنل سیونگ کے ایک الادہ سیکٹر بنایا گیا جس کے جو کہ صرف اسلامی سکیمز کو ڈیل کرے گا جس کو رفع کہا گیا ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے جو سروہ اسلامی ترم اکاؤنٹ ہے جس کی مدد ہوگی ایک سال اور منافع کی جو ادائیگی ہوگی وہ ایک سال بعد ہی کی جائے گی یعنی مدد ختم ہونے کے بعد جو آپ کو منافع دیا جائے گا وہ دیا جائے گا بیس اشاریہ اسی پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر بیس ہزار آٹھ سو روپے سال بعد ظاہری بادہ اس میں سے ٹیکس بھی کٹے گا جو کہ پندہ پرسنٹ فائلر کے لیے ہوگا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ہوگا اس کے بعد اسی کا ایک دوسرا پرڈکٹ ہے جو کہ مدد کا صرف فرق ہے سروہ اسلامی ترم اکاؤنٹ جو کہ مدد تین سال ہوگی لیکن یہاں پہ ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ منافع آپ کو ہر چھ ماہ بار دیا جائے گا اور یہاں پہ جو منافع مل رہا ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ مل رہا ہے متوقع یہی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چھ ماہ بعد آپ کو اٹھارہ پرسنٹ ملے گا یہ منافع اٹھارہ پرسنٹ سلانہ ہوگا یعنی کہ ایک سال بعد جو بنتا ہے منافع وہ بنتا ہے اٹھارہ ہزار پہ تو آپ کو چھ ماہ بعد ملے گا تو آپ کو اٹھارہ ہزار پہ آپ کو اٹھارہ ہزار پہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہر چھ ماہ بعد ٹرانسفر کیے جائیں گے ایک سال کے بعد سوری چھ ماہ بعد اس کے بعد آتا ہے جی سروہ اسلامی ترم اکاؤنٹ جس کی مدت ہے پانچ سال منافع کی جو اداگی ہوگی وہ حرما ہوگی اور جو آپ کو شارعہ منافع مل رہے وہ ملے گا بارہ اشاریہ چوراسی پینٹ یعنی کہ ایک لاکھ پر بارہ ہزار آٹھ سو چالیس روپے سال بعد اس کے بعد جی اس کی لاس پروڈکٹ ہے سروہ اسلامی سیمنگ اکاؤنٹ یہ کسی بھی وقت شارعہ نکلنے کی سولت دیتا ہے آپ جب بھی چاہیں اس میں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں اس میں پیسے آپ کے باؤنڈ نہیں ہوگے جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں منافع کی جو اداگی ہوگی وہ ہر ماہ ہوگی اور آپ کو جو شارعہ منافع ملے گا وہ ملے گا انیس اشاریہ پچاس پرسنٹ یعنی کہ ایک سال بعد ایک لاکھ کے اوپر انیس ہزار پانچ سو روپے کا منافع دیا جائے گا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ضروری بتانا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سروہ کی جو ترم اکاؤنٹ ہے ان کے اندر کم از کم جو انویسمنٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے ہے ایک لاکھ انویسمنٹ سے آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں اور ظاہری بات اگر آپ کو کچھ منافع لینا ہے تو آپ کی کم از کم انویسمنٹ ایک لاکھ ہونی چاہیے اب یہاں پہ میں آپ کو اندازن یہاں پہ منافع بھی کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جب وہ کنفیوجن دور ہو جائے کہ یہ منافع کتنا بنتا ہے فار ایک زمپل یہ آپ کو ایک لاکھ پر بیس ایک سال کے بعد بیس اشاریہ اسی پرسنٹ کا منافع دے رہا ہے اگر آپ ایک لاکھ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ضرب کریں گے بیس اشاریہ اسی پرسنٹ سے یہ آپ کا منافع بنتا ہے بیس ہزار آٹھ سو روپے اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی نکلے گا اگر آپ فائل دن ہوں گے تو مانس پندرہ پرسنٹ ٹیکس نکل جائے گا جو کہ اکتیس سو بیس بنتا ہے اب اس کو آپ بارہ پہ تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع بن جائے گا چودہ سو تیہتر پہ اگر آپ نان فائل دن ہوں گے تو اس میں سے مزید پندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس نکل جائے گا تو آپ کے بچیں گے بارہ سو باوند روپے اسی طرح آپ لوگ باقی سکیمز کے بھی پرافٹ اسی طرح جب وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا بہت شکریہ